دیر سٹوڈینٹس، ویلکم اگین ان دی لیکچر آن میٹل ڈائی اینائل کمپلیکسز تو بچوں آپ کا سواگت ہے اس میٹل ڈائی اینائل کمپلیکسز کے لیکچر سیریز میں جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ سائیکلو ہپٹا ڈائی اینائل کمپلیکسز تو اس میں ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک نیا لیگینڈ ہے جسے ہم سائیکلو ہپٹا ڈائی اینائل کہتے ہیں اور ڈائی اینائل کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ڈائی اینائل کا مطلب ہوتا ہے جو فائیو الیکٹرون ڈونر اسپسیج ہوتی ہیں جو فائیو کاربن ایٹم کے تھو میٹل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر سائیکلو ہپٹا ڈائی اینائل کا مطلب ہے کہ سات کاربن ایٹم ہوں گے لیکن سات کاربن ایٹم میں سے کیول پانچ کاربن ایٹم ایسے ہوں گے جو کی میٹل سینٹر سے جڑے ہوں گے تو اس سیریز میں آپ نے اس سے پہلے پڑے تھے کچھ کمپلیکسز جیسے آپ نے سائیکلو پینٹا ڈائی اینائل کے کمپلیکس پڑے آپ نے اے سائیکلو پینٹا ڈائی اینائل کے کمپلیکس پڑے آپ نے سائیکلو ہیکزا ڈائی اینائل کے کمپلیکسز پڑے اور اب ہم پڑیں گے سائیکلو ہپٹا ڈائی انائل لگینڈ کے کمپلیکسز اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو سائیکلو پینٹا ڈائی انائل لگینڈ ہے اگر یہ ایٹا 5 ہے اور اس کو ہم یا تو اینائن کی فارم میں دکھا سکتے ہیں اگر ہم اس کو اینائن کی فارم میں دکھائیں گے تو میٹل پر پلس چارج ہوگا اور اگر ہم اس کو نیوٹرل کی فارم میں دکھائیں گے تو اسے ہم ایٹا 5 سی سیون ایچ نائن کہیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے one two three four five six and seven seven carbon atom ہیں اور seven carbon atom ہیں اور ایک دو یہاں پر double bond آپ دیکھیں گے اور یہ جو دو double bond ہیں اور ایک ہی جو carbon center ہے یہاں پر electrons total کتنے ہو جائیں گے five electrons تو یہ five electron donor ہوگا اور پانچ carbon atom کے تھو یہ coordinate کرے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کی ہمیں یہ کیسے ملیں گے دیکھیں بہت آسان طریقے ہو گئے ہیں ڈائین میں اگر ہائٹرائٹ ایبسٹریکشن ہوگا جیسے آپ نے سائیکلو ہیکزر ڈائین آئل کا فورمیشن دیکھا سنتیس آپ نے دیکھی آپ نے دیکھا یا تو ڈائین میں سے ہائٹرائٹ کو ایبسٹریکٹ کریں گے یا پھر ٹائین میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن کریں گے تو یہ ہی میتھرڈ ہیں ہیپٹا ڈائین آئل لگینڈ کو بنانے کے لئے بھی لیکن جو ڈائین ہوگا وہ ڈائین آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ ہوگا جو ہیکزر ڈائین آئل تھا وہاں پر ہیکزر ڈائین لیں گے یہاں پر ہم ہیپٹا ڈائین لیں گے اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے ہیپٹا ٹائین لیں گے جیسے ہم نے ہیکزر ڈائین آئل کے لئے کیا لیا تھا ہم نے لیا تھا ہیکزر ڈائین یا ہیکزا ٹرائین تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے وہاں پر ایڈین لیا تھا تو یہاں پر ہم ڈائین لیں گے لیکن کیسا ہیپٹا ڈائین تو ڈائین میں ہائیڈرائیڈ اپسٹیکشن کیا جائے یا پھر ٹرائین میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن کیا جائے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سائیکلو ہیپٹا ڈائین آئیل کمپلیکسز کا سنٹیسیس ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو ہم ہائیڈرائیڈ کا اپسٹیکشن کر سکتے ہیں ڈائین میں سے یا ہم نیوکلیو فیلک اٹیک کر سکتے ہیں ٹرائین میں سے بلکل ویسے ہی جیسا ہم نے کہا کیا تھا سائیکلو ہیگزا ڈائین آئل کمپلیکسز کے کیس میں وہاں پر بھی ہم نے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ایرین لیتے ہیں اور اس میں نیوکلیو فیلک اٹیک کرتے تھے تو سائیکلو ہیگزا ڈائین آئل کمپلیکسز بنتا تھا اور جب ہم ڈائین لیتے تھے تو پھر ہم جب اس میں ہائیڈرائیڈ اپسٹیکشن کرتے تھے تو اس میں سائیکلو ہیپٹا ڈائین آئل بنتا تھا ہیگزا ڈائین آئل بنتا تھا سیم اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم ہیگزا ڈائین لیتے تھے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہم hexatriene لیتے تھے یہاں پر ہم کیا کریں گے heptatriene لیں گے اور heptadien لیں گے تو heptadien لینی ہے یا heptatriene لینی ہے تو اگر ہم hexa بنانا ہے تو ہم hexadien یا hexatriene لینی ہے اس طریقے سے ہم formation کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہے heptadien اس heptadien میں سے جب hydride abstract کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک یہاں پر یہ R کی جگہ پڑکے آ جائے گا H آ جائے گا اور یہ cycloheptadienyl complex کا formation کرے گا یا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے cycloheptad triene لیا اور اس triene میں دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7 تو cycloheptad triene لیا اور اس میں nucleophilic attack کیا nucleophilic attack ہم CPH3 یہ nucleophile کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے یا H plus کر سکتا ہے تو جب nucleophile attack کرے گا تو یہاں پر R یہاں پر جھوڑ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا cycloheptadienyl ٹھیک ہے تو cycloheptadienyl بنانے کے لئے یا تو ہم diene میں ایسے hydride کو abstract کر دیں یا پھر ہم triene میں nucleophilic کر دیں تو ہمیں cycloheptadienyl complex کا formation ہوگا اسی طریقے سے آپ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو synthesis ہم نے کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا لیا ہے cycloheptadien لیا ہے تو یہ cycloheptadien یہ cobalt کا complex ہے جہاں پر ایک سائد آپ دیکھ رہے ہیں cyclobutadien ہے substituted اور ایک سائد ہم نے triene لیا ہے اور جب اس cobalt complex کی reaction ایک نیوکلیو فائل سے کرائی جائے گی تو یہ جو ring تھی جو triene تھی وہ کس میں convert ہو جائے گی hepta trien میں اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تنگسٹن کا complex ہم بنا رہے ہیں جہاں پر ہم hetero bimetallic complex بھی form کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ triene complex ہے triene complex یہ chromium ہو سکتا ہے molibdenum ہو سکتا ہے tungsten کا carbon اور اس کا ہمیں reduction کرنا ہے اس ring کا reduction کرنا ہے اس میں hydride جو ہے وہ کرے گا تو یہاں پر complex کا reduction کر رہے ہیں electro chemical reduction کر رہے ہیں اور electro chemical reduction کے دیکھیں گے کہ یہ ring ہے cyclo hepta trienil میں convert ہو گئی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ triene کا electro chemical reduction کر کے اس کو cyclo hepta dienil میں convert کیا جا سکتا ہے یعنی یہ جو cyclo hepta trien ہے وہ cyclo hepta dienil میں convert ہو جاتا ہے by reduction through electro chemical process تو ہمیں یہاں پر cyclo hepta dienil complex ملا اور اس cyclo hepta dienil complex کی reaction جب ہم tri phenyl tin chloride سے کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ایسا complex مل رہا ہے جہاں پر دو center ہیں w cr m o n s n again یہ جو method ہے یہ method کیا ہے جب ہم trien پر nucleophilic attack کرواتے ہیں تو پھر کیا بنے گا dienil بنے گا اب یہاں پر دیکھیں again chromium کا complex ہے لیکن chromium complex میں یہاں پر trien لیا ہے اور جب اس trien کی reaction ہم کس سے کرارہے ہیں نیوکلیو فائل سے کرارہے ہیں نیوکلیو فائل یہ ہو سکتے ہیں دیکھئی ہائیڈروجن ہو سکتا ہے یہ cme s cst whole thrice s ہو سکتا ہے chb h2 ہو سکتا ہے جب اس سے کرائیں گے تو اب یہ جو ہے دو main method ہوتے بنانے کے اب ہم دیکھیں گے reactions تو اگر ہم ان کی reactions دیکھیں گے تو cyclo dienil complex ہے اس dienil complex کو جب یہ alcohol سے اس کو treat کر رہے ہم تو یہ دیکھئے کس میں convert ہو جا رہا ہے یہ convert ہو جا رہا ہے trien میں جیسے ہم نے trien سے ہم نے کیا بنائے تھا dienil بنائے تھا ایسے ہی dienil کو convert کر سکتے ہیں trien میں convert کر سکتے ہیں اور n bromosexinamide کیا کرتا ہے اس dienil میں سے hydrogen کو abstract کرتا ہے تو یہاں پر nucleophilic attack کریں یعنی hydride attack کریں تو dienil بنے اور dienil میں سے اگر ہم hydrogen کو abstract کریں گے تو کیا بن جائے گر trien تو یہ main property show کرتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم conclude کریں تو ہم یہ دیکھیں گے جو cyclo heptadienil ہے again یہاں پر 5 carbon atom کے through یہ metal سے coordinate ہوتا ہے اور جو method main ہے ان کو بنانے کے وہ hydride abstraction form dien corresponding dien ٹھیک ہے hepta ہے heptadien اور hexa ہے hexadien اور nucleophilic addition on trien تو trien کیا ہوگا corresponding heptadrien ہوگا جیسے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ دونوں method apply کی ہیں یہاں پر ڈائین میں hydride abstraction اور trien ہے وہاں پر nucleophilic attack ہم نے دیکھا تو یہ different methods ہیں جن سے ہم synthesize کر سکتے ہیں cyclo heptadien complexes کو اور یہاں پر آپ نے property دیکھی جیسے ہم synthesize کر سکتے ہیں in the similar way ہم cyclo heptadien سے trien میں بھی convert کر سکتے ہیں by hydrogen abstraction so this is all about the cyclo